بسم اللہ الرحمن الرحیم کمیشنر شہید بیرہ زیرہ صدارت ایک اہم میچنگ مناکت ہوئی ہائلرڈ کے سلسلہ میں کمیشنر شہید بیرہ زیرہ صدارت زیرہ صدارت زوم ٹیکنالوجی پر ٹوین کے تمام ایڈپٹی کمیشنر سے میچنگ مناکت کی گئی جس میں ایڈپٹی کمیشنر سانکر محمد اسحاق قادم نے کہا کہ ہم نے سب انتظامات مکمل کر لیے افسرانوں ملاس میں ان کی چھٹیاں بھی منصوب کر دی گئی اور نکاسی آپ کے نالوں کے صفحہ سوسرائی اور وارڈز اور دکانوں کے چپتے ہٹانے کے لیے بھی دو دکان دانوں کو بارننگ سیاری کر دی مزید بتایا کہ ہیس کو افسران کو چاہیے کہ وہ کسی بھی ہنگامی صورتحاد میں غیر زنوری لوڈ شیڈنگ سے بھی گریز کریں اس حوالے سے انہوں نے بتایا کہ کنٹرول روم فال کرتیا گیا ہے جو کہ چودہ پندرہ اور سولہ جون دوہزار تئیس ترک چوبیس گھنٹے کام کریں گے اب روک کریں گے جی ناروال کا سام پر دیسٹرکٹ ایمیرڈینسی آفسر انچینئیر نائی مختر نے ڈپٹی کمیشنر ناروال کو ہنگامی صورتحاد سے نمٹنے کے حوالے سے بریفنگ دی نائی مختر نے ڈپٹی کمیشنر ناروال کو کسی بھی آفت اور ہنگامی صورتحاد سے نمٹنے لوگوں کو ریسکیو کرنے فرزی مشکوں ایمیرڈینسیز ریسکیو اور سلاب سے متعلقہ مشین بری کے بارے میں بریفنگ دی اس لاس میں ایڈیشنر ڈپٹی کمیشنر آر تین ہوتے سیلوں کے اسیسٹرن کمیشنر سیڈیسٹرک گرمیرڈینسی آفسر پنجاب ایمیرڈینسی سویس دیپارٹمنٹ محکم انہار سے ہے تو سیویل ڈیفنس اگری کلچر لائیو سٹرک سوشل ویل فیر پولیس ٹرانسپورٹ ایم سی پور ہائیویز واپتہ ایسکرشن اور دیگر محکموں کے پسرانے شرکت کی تپک مشنر نے پنجاب ایمیرڈینسی سویس ناروال کی کارکردگی کو سراہا تبا محکموں کو ایمیرڈینسی میں مکمل تیار رہنے کی ہی دائیات چاری کی اب رکھ کر لیتے ہیں جب بلٹن میں ناروال کا چھاں پر سبائی وزیر پرائیمری اینڈ سیکنٹری ہیلس کیر نے جو ایسکیو ہسپیٹل کا وزیٹ کیا سبائی وزیر پرائیمری اینڈ سیکنٹری ہیلس کیر دکٹر جمال ناصر کا جو ایسکیو کا وزیٹ ایمیرڈینسی ریڈیولیجی، ڈیلیسیس، جنرز، فارمیسی اور گائنی سمیت مکتے وارس کا موائنہ مریضوں کے لازمالجی کی سہولیات کا بھی چوہیز علیہ سرکاری پرائیمری اینڈ سیکنٹری ہیلسی میں موجود ادویات کی بجائے پرائیمری میڈیسنز کو اپنے نسخے میں شامل کرنے پر دو ڈاکٹرز کی جواب تلبی سبائی وزیر کی چاریم سے میٹیکل لیب میں وہترین کام کرنے پر لیب ٹیکنالوجسٹ کو موقع پر اینام سے نوازہ سبائی وزیر نے سبائی 73 وہترین انتظامات پر جس کی ہسپیٹل ناروال کو نمبر ون قرار دے دیا سبائی وزیر سہتن جاب ڈاکٹر جمال ناصر کا ممکنہ افضل انتظامات کے بارے میں بھی تفصیل انڈریفنگ دے اب آپ کو بتا رہے ہیں سرگودہ سے جہاں پر برداشت تنسیم کی بارٹی مکمل ہو گئی جس کے بعد ہلت پرداری کی تقریب بھی مناکت ہوئی مقبی بود ادران سے ڈیسٹرو پارس ایسیشنز اور گودہ کے سہسر رانہ زفر یاسی نے ہلت لیا محمود ادران پنگوارک بات پشکی سرگودہ کے لیٹی ہوتل میں منبتہ ہلت پرداری کی تقریب میں شہر کی اہم اور موت پر شخصیات نے شرکت کی مقرارین سے خطاب کرتے ہوئے کہا گیا کہ مواشرے میں برداشت کے کلچر کو فروم بنا وقت کی اہم ضرورت اور بنیاد سماداری ہے جس کے لیے برداشت انظیمہ ہم کردار ادا کر رہی ہے منتخب سہسر برداشت ملک عابد حسین وانے گفتگو کی کہا کہ مواشرے کی مہارت اخلاقیات برداشت رواداری محبت کے ستونوں پر کھڑی ہوتی ہے آدم برداشت کا اہم سبب معاشری اور معاشرتی ناہمواری ہے اس موقع پر سینئر وائس پریزیڈنٹ برداشت ڈاکٹر انیقہ ریحاد نے بھی گفتگو کی حلق پر تارکی مناغتہ تقریب میں چرمین ایکس ایکٹیف کمیٹی برداشت پنجاب عبدالوحید چکتائی ریجنل کوڈینیٹر برداشت شیف ناصر محمود ڈیریکٹر پبلک ریلیشن سرگودہ شہزادہ احمد برک جنرل سیکیٹری سرگودہ بار سید زمیر الحسن شہراسی چاہ سیاتی کوندل ایڈفکیٹی ڈیریکٹر ریجیو گلام عباس سمیت دیگر افراد نے شرکت کی تقریب کے آخر میں شیلڈز بھی تقسیم کی گئے ننگانہ صاحب سے آپ کو خبر دے رہے ہیں جام پر تھانا صلی اللہ شاہ کوٹ کی پولیس نے کامیاب کروائی کی بروقت کروائی کرتے ہوئے دو مسلح ملزمان زخمی حالت میں گرفتار کر لیے چار قسم ملزمان راہ گیر سے نکیٹی کر کے فرار ہو رہے تھے واردات کی تلا ملتے ہیں پولیس نے ملزمان کی گرفتار کیلئے ناکابندی کر دی پنوان کے قریب ملزمان کی پولیس کو دیکھتے ہی سیدھی فائرنگ کانسٹیبل راوف زخمی ملزمان کی اپنی فائرنگ سے دو ملزمان زخمی ہو گئے جبکہ دو فرار ہو گئے زخمی ملزمان اسلحہ سمیت گرفتار زخمی کانسٹیبل راوف اور ملزمان کو ہسپیٹل منتقل کیا گیا وقعہ کے تلا ملتے ہی جی پیو سائلزز موقع پر پہنچ کریم سین کا چائزہ لیا پرار ہونے والے ملزمان کے گرفتاری کے لیے ٹیمز تشکیل دے دی پولیس کا روائی کا بھی آغاز کر سیا گیا کانسٹیبل راوف کی ہمت اور بہات سری عوامی جانوال کے تھاپوس کا مبولتا ثبوت جی پیو کا گینا تھا کہ واقعہ ملوث سیمبل زمان پھوکن ان کے مطابق کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا اب آپ کو خوابی رینجی گوجہ سے جام پر پاکستان ورکسی مسلم لیگ کے امید فارن 105 رانہ ہمائیو منصور نے انین 24 نیز ایشٹی سے گفتگو کیا اور حکومت کی جانب سے جاری کردہ بجھڑ کو مسترد کر دیا مزید انہوں نے کہا کہا دیکھتے ہیں چوہسی نوید گزر کیا ریپورٹ جی پیس پلیس پاکستان موجود ہے مویرہ میں اور ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان پر کی مسلم لیگ کے امید پار ایم این ای رانہ ہمیں یہ منجور سا ہے جو پاکستان کا بھی وجہ آیا ہے میٹ ماس صحت کے وادے سے تو اس کے بارے میں ہمیں یہ ساتھ بتائیے گا کتنا وجہ ہے اور اس کے وادے سے ایرہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بے بطن پاکستانیوں یہ جو ابھی حکومت نے بجھڑ پیش کیا ہے اس میں ہیلتھ کے لیے صرف تین سو ارب اربے مختص کیے گئے ہیں تو بائیس کی کیلکولیشن کریں تو ہر پاکستانی کے حصے میں صرف نائنٹی ٹوز آنڈے نائنٹی ٹوز رپیز آ رہے ہیں تو یہ تو وہ جو ان کے موہ میں زیرہ بھی بات ہے نا اس سے بھی بہتر صورتحال ہے اس بجھڑ کو فیل فور اور جو ہیلتھ کے بارے میں جو بجھڑ ہے اس کو فیل فور کامز کامر دو سو پرسینٹ بڑھانا چاہیے کامز کامر تو اس لحاظ سے یہ بہت ہی کمزور بجھڑ پیش کیا گیا ہے جس میں عوام کی صحت عامہ کو بلکل ہی ملہو دن نظر نہیں رکھا گیا ہے تو عوام پہلے ہی بہت پریشان ہیں تو ہم اس بجھڑ کو بلکل بھی کسی لحاظ سے قبول نہیں کریں گے اس پر فوری امینڈمنٹ کی جائے اور یہ جو مثال بنی ہوئی ہے برگشتہ یزدہ سے کچھ بھول ہوئی ہے بٹکے ہوئے انسان سے کچھ بھول ہوئی ہے جس اہد میں لٹ جائے فقیروں کی کمائی اس اہد کے نگے وہاں سے کچھ بھول ہوئی ہے فوری طور پر اس میں امینڈمنٹ کر کے بھیکمہ کچھ چاہیے کہ صحت کے حوالے سے اپنے بجھڑ کو فوری طور پر انکریز کیا جائے جی کیمرمنٹ ٹیم کے ساتھ اس روڈے سے فیل وقت تاہیم خبروں اور پیرس کے لئے دیکھتے رہی ہیں نین ٹونی فور نیز ایش ٹی کیونکہ ہم پہنچاتے ہیں ہر خوبش آمنی کے ساتھ